بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مجیب العبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مبین ہیلتھ ٹی وی تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو بھی آپ کی صحر سے متعلق ہی ہے اور یہ ایک اویرنیس کے بارے میں ہے یعنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اویرنیس یا معلومت دیں گے کہ خانسی یعنی کف کے دوران ڈرائی اور ویٹ یعنی کہ سوکی اور بلگم والی خانسی کے دوران کون سا سیرف استعمال کرنا چاہیے جو ہماری صحت کے لئے بہتر ہے تو دوستو خانسی کی دو اقسام ہیں ایک ڈرائی یا سوکی خانسی ہے جس میں بلگم نہیں آتا اور ایک ویٹ کف ہے جسے ہم گلی خانسی کہتے ہیں یا بلگم والی خانسی کہتے ہیں تو پہلے ہم ڈرائی کف کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس خانسی میں کون سا سیرف استعمال کرنا چاہیے جو کہ آپ کے لئے فائدے مند ہو دوستو اس خانسی میں یعنی کہ ڈرائی کف میں جس میں ریشہ نہیں آتا اور ہمیں اکثر خانسی رہتی ہے اس میں ڈیکسور متحارفن ڈی ایم اکثر سیرف کے ساتھ ڈی ایم لکھا ہوتا ہے اس سیرف کا استعمال کرنا چاہیے یا جس کے انگریڈین میں ڈیکس اور متحارفن موجود ہو اس سیرف کا استعمال کرنا چاہیے یعنی کہ اگر آپ کو سوکی سوکی خانسی آ رہی ہے تو آپ اپنے اگر آپ نے خود سیلپ میڈیکیشن کے طور پر کسی سیرف کا استعمال کرنا ہے پہلے تو کوشش کریں کہ آپ کسی پریکٹیشنری میڈیکل مستند ڈاکٹر سے اس سیرف کو لکھوا لیں کہ ہمیں اس طرح کی کانسی ہے اور ہمیں کون سا سیرف استعمال کرنا چاہیے تو آپ اس سیرف کا ہی استعمال کریں لیکن اگر ڈاکٹر دستیار نہ ہو تو آپ خود اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈی ایم یا ڈیکسور مطالفن جن کے ساتھ آپ خود دیکھ لیں کہ ڈیکسور مطالفن موجود ہو اس سیرف استعمال کریں وہ آپ کو اس ڈرائی کانسی میں بہتر ریزلٹ دے گا اور دوسری ہے ویٹ یعنی گلی کانسی اس کانسی میں بلگم آتا ہے یعنی کہ ہم جب کانسی ہیں تو ہمارے سانچ کی نالی لنگز سے بلگم باہر آتا ہے جو بہت گاڑا ہوتا ہے تو اس کانسی میں جو آپ نے سیرف استعمال کرنا ہے وہ ہے ایکسپیکٹورنٹ یعنی اس میں جو سیرف استعمال کرنا ہے وہ سیرف ایکسپیکٹورنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کے بلگم کو سانس کی نالی اور لنگز سے باہر لاتا ہے اس میں مختلف انگریڈین موجود ہوتے ہیں کچھ کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کا جو بلگم موجود ہے جو کہ بہت ہی گاڑا ہے اسے پتلا کرتا ہے اور اسے جسم سے باہر کارج کرتا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ سیرف کریتے وقت اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ نے ٹرائی کاف سوکی کھانسی اور ویٹ کاف گیلی کھانسی یا بلگمالی کھانسی میں کون سا سیرف استعمال کرنا ہے تو یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لیے ہے کہ اکثر ہم سیرف کے استعمال میں گلتی کر لیتے ہیں باز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں سیرف موجود ہوتا ہے اور ہم اسے ہی استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کھانسی میں یہ سیرف استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں تو آپ کو اس ویڈیو میں ہم نے ایک بہت ہی اہم معلومات دینی ہے کہ اکثر سیرف میں کلورو فنرامی نامی ایک میڈیسن یا دوائی موجود ہوتی ہے جو کہ اکثر مریضوں میں گنودگی کا باعث بنتی ہے تو یہ بہت ہی اہم معلومات ہے کہ جن کو اس کلورو فنرامی نامی دوائی سے مسئلہ ہے یعنی کہ وہ اگر اس کا ایک چمچ چھی لیتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ نیند آتی ہے تو یہ سیرف ان کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے جو لوگ ڈریبر حضرات ہیں یعنی اگر وہ بمار ہیں اور وہ ڈریبر حضرات ہیں بس بغیرہ یا گاڑی بغیرہ چلاتے ہیں اور اکثر سفر میں رہتے ہیں تو وہ اس سیرف کا استعمال نہ کیا کریں اور اپنے مسئلہ ڈاکٹر سے میڈیسن لیتے وقت اس بات کا لازمی بتائیں کہ ہم ڈریبنگ کرتے ہیں یا ہم بس چلاتے ہیں ہم گاڑی چلاتے ہیں یا موٹر سیگل چلاتے ہیں کیونکہ اکثر میڈیسن میں اکثر دوائی میں ڈاکٹر زراد یہ میڈیسن یہ سیرف میں بھی استعمال ہوتی ہے اور ویسے بھی دوائی میڈیسن میں بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال ہوتا ہے وہ عام طور پر یہ ڈال دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور دوسرے جو آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی قطرناک ہو سکتا ہے تو اگر آپ ڈریبنگ کرتے ہیں تو یہ میڈیسن لیتے وقت یہ بات لازمی آپ ڈاکٹر کو بتائیں کہ ہمیں اس ٹیبلٹ سے بہت زیادہ نیند آتی ہے جو کہ وہ انٹی الرجی کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا یہ سیڈ فیکٹ بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نیند آتی ہے اور بعض زفاف تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک ٹیبلٹ یا ایک چمچ اگر وہ سیرت بھی پیا ہے تو چوبیس گھنٹے مریض سویا رہتا ہے تو دوستو کر کسی مریض کو یہ ملوم ہی نہ ہو کہ ہم نے یہ میڈیسن استعمال کیا اور اسے ہمیں نیند آئے گی ہے آئے گی وہ بس یا گاڑی یا کوئی ہوتی چلاتے ہیں تو یہ دوسروں کے لئے بھی بہت کترناک ہو سکتا ہے اس لئے یہ ویڈیو بھی ایک ویڈیو ہے اور اسے لازمی دوسروں تک پہنچ آئیں تاکہ انہیں بھی یہ ویڈیو آسکے تو دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئیں اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح فائدے کی ویڈیو آپ کے لئے لازم سکیں موسیقی